بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج سب سے بڑی جو خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے ہے جب سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد ابھی تک کچھ جامع قسم کا عمران خان صاحب کا پیغام نہیں آیا تھا اور نہ ہی جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ میرا یہ میسج عوام تک پہنچا دیا جائے لیکن اس حوالے سے عمران خان صاحب کو لے کر بہت ساری رومز جو تھی وہ گردش کر رہی تھی جس کے بعد آج عمران خان صاحب نے اپنی فیملی کے ثرو ایک پیغام عوام کے لیے جاری کروایا ہے تمام تر جو ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھی ان کو بے نکاب کیا ہے اور تمام تر جو ان کے خلاف غلص فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی ان کو بھی انہوں نے کتل کر رکھ دیا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں پیغام کی اہمیت کیا ہے اور اس میں اہم ترین جو باتیں ہیں وہ کہیں یہ تمام تر چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا اور اس کے وقت میں عمران خان صاحب کے جو کھلاڑی ہیں وہ اپنے مورچے سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج بقاعدہ طور پر کپتان کے کھلاڑیوں نے عدالت میں شہباد شریف صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عمران خان صاحب کا جیسے ہی آج پیغام جاری ہوا ہے فوری طور پر اعلیٰ اعوانوں میں جو ہے حلچل پیدا ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ خوش آئند خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت ساری رومرز جو تھی وہ گردش کر رہی تھی بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ اس وقت منٹلی طور پر اور جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں لیکن یہ تمام پر باتوں کی آج تدیر ہوئی آج عمران خان صاحب کے جو پرائیویٹ مالج ہیں ان کو عمران خان صاحب سے ملنے اور معاینہ کرنے کی اجازت دی گئی ڈاکٹر اسمان یوسف صاحب بقائدہ طور پر اڈیالا جیل میں گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کا جو ہے وہ جامعے قسم کا معاینہ کیا اور بعد میں انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو گی لیکن اس میں خوش آئند بات یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب کے معالج ہیں انہوں نے کہا کہ خان صاحب اس وقت منٹلی طور پر اور فیزیکلی بلکل جو ہیں تندرست ہیں اور ان کا جو بلڈ پریشر ہے ہارٹ ریٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے اکسیجن کا سیچوریشن لیول ہے وہ تمام تر لیولز جو ہیں وہ بلکل ایکوریٹ ہیں وہ بلکل صحت مند ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ اس وقت میدے کے کوئی مسائل جو ہیں وہ حازمے کے مسائل ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو مسائل تھے وہ خان صاحب کو پہلے بھی رہتے ہیں اور بہت عرصے سے وہ عمران خان صاحب کو اس کے لیے میڈیکیشن سوجیسٹ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے آج بھی عمران خان صاحب کو میدے کے لیے جو ہے وہ میڈیسنز بقاعدہ طور پر سجیسٹ کی ہیں اور ایک ٹیسٹ بھی جو ہے وہ سجیسٹ کیا تو اس طرح جو لوگ ان کے حوالے سے یہ کیا سرائیاں پھیلا رہے تھے کہ وہ شاید تندرست نہیں ہیں ان کو ایک دچکہ پہنچا ہے اور عمران خان صاحب بلکل صحت مند اور توانہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب کے جو کھلاری ہیں وہ بھی خان صاحب کی طرح ہی جارہانہ ایننگز کھیلنے کے عادی ہیں اور آج بقاعدہ طور پر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کوٹ کے اندر پھنسا دیا ہے آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں عمران خان صاحب کے سرائفر کیس کے حوالے سے مقدمہ خارج کرنے کی جو درخواست تھی اس میں عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صدر صاحب نے جو دلائل دیئے ہیں اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ خاصی پریشانی پیدا ہوئی ہے انہوں نے جو آج آرگیومنٹس کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ تھی وہ سائفر کے بغیر کیوں کی گئی اگر سائفر بسیکلی جو اس میں معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر گم کر دیا ہے تو انہوں نے آج یہ عدالت کے سامنے سوال رکھا ہے کہ اگر سائفر گم ہی ہو گیا تھا تو پھر اس کے بغیر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ جو تھی کی گئی کیوں کی گئی اس پر بقائدہ طور پر تب بات کیوں نہیں سامنے آئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا مارچ میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے جلسے میں ایک خط جو ہے وہ صفحہ لہر آیا تھا لیکن ایف آئی آر میں اس صفحے کا بھی جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا اس سے بھی جو ہے وہ انتظامیہ کی جو ہے وہ بندنیتی ظاہر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کہا ہے کہ ایف آئی اے کا کیس یہ ہے کہ سائفر عمران خان صاحب کے پاس تیتیس دن تک رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہی جو سائفر ہے وہ شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم بنے ہیں ان کے پاس ایک سو انتر دن ون سکسٹی نائن ڈیز کیلئے بھی رہا ہے تو کیا اس میں اب شہباز شریف صاحب بھی ملزم ہے اس پر بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک سواریا نشان اٹھایا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس سائفر تھا تو اس میں کیا شہباز شریف صاحب کو بلا کر ان کا بیان بھی ریکارڈ کروایا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو سیکشن فائف کا اطلاق ہے وہ مسئلہ افواج کے معاملے پر ہوتا ہے اور اس کیس میں نہ تو کوئی نقشہ نہ کوئی تصویر اور نہ ہی کوئی قومی سلامتی کا جو مواد تھا اس کو لیک کیا گیا یہ ایک سائفر تھا جو سازش تھی اس کو عوام کے سامنے رکھا گیا ہے تو اس پر جو ہے وہ یہ قانون لگو ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پورے کیس میں ممنوع جگہ کونسی ہے یہ بھی ایک سوال عدالت کے سامنے رکھا ہے اور کہاں پر جو ہے یہ تمام جو حساس معلومات جس کا کہا جا رہا ہے کہ امرار کان صاحب نے قومی راز افشاں کی ہیں وہ کہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کسی دشمن کے ساتھ شیر کی ہیں تو اس طرح انہوں نے یہ آج بیانات جو ایک دلائل دی ہیں اس سے بقاعدہ طور پر جو ہے سائفر کیس کو اڑا کر رکھ دیا ہے پر خچے اڑا دیا ہیں انہوں نے بہت ہی جامع قسم کے دلائل دیا ہیں انہوں نے بڑے بڑے وکیلوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کو بھی سائفر کیس میں اب کٹہرے میں لانے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ سائفر ان کے پاس موجود تھا اور سیکیورٹی کانسل جو سیکیورٹی نیشن سیکیورٹی میٹنگ تھی کانسل کی میٹنگ تھی اس میں بقاعدہ طور پر یہ سائفر پر بات بھی ہوئی اور ڈیمارش بھی کیا گیا تھا تو اس پر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں تو اب جو ہے وہ عدالتیں مجبور ہیں کیس میں آخر کار کریں تو کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے آج اتضاز احسن صاحب جو اس وقت قانونی ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور عمران خان صاحب کی بہت زیادہ حمایت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا اعلان نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی برپور جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک میں نظام کر رہا ہے اس کو خاصی تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں تو آج اتضاز احسن صاحب نے بھی اس قانون کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات کہ عمران خان صاحب نے کوئی قومی راز افشان کیا ہے یا پھر وہ نہیں کر سکتے تھے اور سائفر جو ہے وہ انہوں نے بقاعدہ طور پر لہرائے ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ جرم انہوں نے کیا ہے لیکن اس وقت جس قانون کے تحت ان کے خلاف کاربائی کی جارہی ہے وہ قانون ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گناہ پہلے اور اس کے بعد اس پر قانون بنا کر کسی کو سزا دی جائے تو یہ انہوں نے کہا کہ بالکل ایک انٹینشنل معاملہ ہے اور یہ سپیسیفکلی جو ہے قانون بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد گیرہ تن کر دیا جائے اور اسی بنیاد پر یہ مقدمہ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کوئی بھی قانون موجود نہیں تھا اور بعد میں جو ہے وہ ایک خاص ٹویشن کو مد نظر رکھ کر یہ قانون بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پانچ اگست سے ابھی تک جو ہے وہ گرفتار ہیں لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی جو ہے وہ عوام کے ساتھ رابطہ مہم نہیں قائم کی تھی کوئی کسی قسم کا اپنا بیان جاری نہیں کروایا تھا گو کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کے حوالے سے یہ کہنے کو سننے کو ملتی رہی کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ بھی کہا گیا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن آج عمران خان صاحب کا بقاعدہ طور پر اپنی فیملی کے ذریعے عوام سے ایک کہہ لیں کہ پیغام جو ہے وہ جاری کروایا گیا اس پیغام کی بہت زیادہ اہمیت ہے جیسے ہی یہ پیغام سامنے آیا ہے فوری طور پر عالی حکام ہیں عالی اہوان ہیں ان میں حلچل مچ چکی ہے کیونکہ نو مئی کے بعد برپور طریقے سے کوششیں کی گئی کہ عمران خان صاحب کو توڑا جائے ان کو منٹلی طور پر ٹورچر کیا جائے جسمانی طور پر ٹورچر کیا جائے اور کسی طریقے سے ان کی فیملی کو اور ان کے کارکنان اور ان کی فیملیز پر دعویٰ بول کر ان کو توڑا جائے لیکن آج کے بیان نے سب جو ہے منصوبہ سازی ہے اس کو نکام بنا دیا ہے اور سب کو فیل کر دیا اور ایک حلچل کی کیفیت ہے کہ اب آخر کار عمران خان صاحب کا کریں تو کیا کریں اس میں جو عمران خان صاحب کے جو بیان ہے اس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہیں عمران خان صاحب نے اٹک جیل کے حوالے سے بیان جو دیا ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جب مجھے اٹک جیل میں لے جایا گیا تو پہلے کچھ دن جو تھے وہ مجھے مشکل ہوئی کیونکہ وہاں پر میرے پاس سونے کے لیے بستر موجود نہیں تھا اور نہ ہی جو ہے وہ وہاں پر صفائی سترائی تھی دن کو وہاں پر کیڑے مکوڑے ہوتے تھے اور رات کو مچھر ہوتے تھے جس کی وجہ سے مجھے خاصی پریشانی ہوئی تو یہ ایک بات جو کہی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو بستر میسر نہیں ہے وہاں پر سیل میں کیڑے مکوڑے ہیں اس کی بقاعدہ طور پر تصدیق عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آ چکی ہے اور یہ پہلے بھی ان کی فیملی اور بکلا کی طرف سے بھی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو سہولیت میسر نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے جو خوش آئین بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب میں اس محول میں خود کو ایڈجسٹ کر چکا ہوں مشکلات جتنی بھی ہوں اب مجھے فیل نہیں ہوتی مجھے ان کی عادت ہو چکی ہے اور انہیں یہ بھی کہا کہ آج کے دن اور جس دن مجھے گرفتار کیا گیا تھا وہ ان کو عمران خان صاحب کو پانچ اگست کو گرفتار کیا گیا تھا اس جس دن گرفتار کیا گیا تھا اس دن کے عمران خان اور آج کے عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے اب میں پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہوں میں روحانی طور پر جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر مضبوط ہو چکا ہوں اس بیان نے جو ہے وہ اعلیٰ ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ کس قدر یہ مضبوط اصاب کا مالک ہے اور کس قدر یہ شخص جو ہے وہ اپنی بات کا پکا ہے اور کس قدر یہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ذہنی طور پر بھی اس وقت مضبوط ہوں اور میں نے اس دوران قرآن پاک کا بغور مطالعہ کیا ہے اور اس کے ساتھ دیگر کتب بھی مطالعہ کیا اور اپنی ماضی کی سیاست کو بھی غور سے پرکھایا تو اس طرح مجھے جو ہے وہ مزید طاقت ملی ہے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اور انہوں نے کہا کہ یہ جس جیل میں بھی رکھیں جس حالات میں بھی رکھیں آپ نے گبرانا نہیں ہے تو عمران خان صاحب کا یہ فکرہ بہت ہی مشہور ہوا تھا کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے لوگوں نے عمران خان صاحب کو ٹانٹ بھی کیا ان کے اپوزیشن نے اس بات کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو ٹرولنگ بھی کی لیکن عمران خان صاحب نے پھر اپنے بوٹرز اور سپورٹرز کو آج پھر کہا ہے کہ آپ لوگوں نے گبرانا نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے متعلق جو بھی پھیلائی جانے والی افواہیں ہیں آپ نے ان سے پریشان نہیں ہونا اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں عوام کے حق اعقیت اور آئین پاکستان کی بنیادی ترین شک جو کہ صاف اور شفاف الیکشن کے مطالبے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا اور آج انہوں نے پھر سے دوبارہ الیکشن کا جو ہے وہ مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین اور جو عوام کا بنیادی حق ہے اور حاکمیت جو ہے وہ اللہ کے بعد صرف اور صرف عوام کی ہے اور مالک عوام ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹا اور اس کے حوالے سے اور بھی انہوں نے بات کی کہ جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آپ ہم ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اور یہ انہوں نے بھی جو ہے وہ بقیدہ طور پر بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افواہیں اس وقت چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو آفرز دی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب ان آفرز کو ٹھکرا رہے ہیں اس بات کی بھی اس بیان میں عمران خان صاحب نے تصدیق کر دی ہے یہ بات کہہ کر کے جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ وطن چھوڑ کر چلے جائیں تو ان کو میرا جواب ہے کہ میں وطن چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تو اس طرح عمران خان صاحب کو یہ واقعتا ہی جو ہے وہ آفر دی گئی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں لیکن مران خان صاحب نے اس کی تردید کی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر مزید جو ہے وہ سختیاں کی جا رہی ہیں اور اس کے احساسات انہوں نے سائفر کیس کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا جہاں تک سائفر مقدمے کا سوال ہے یہ مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور ڈونل لو کو بچانے کے لیے ہے بچانے کے لیے گڑا گیا ہے ملک کا منتخف وزیراعظم تو میں تھا جنرل باجوا کے ساتھ مل کر گرداری تو میرے ساتھ کی گئی تھی اور مجھ پر مقدمہ جو ہے وہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ میں نے پاکستانی عوام کو کو جو اس ملک کی اصل حاکم ہے ان کو اس گرداری کی خبر دی تو انہوں نے آج پھر جو ہے وہ اپنا ایک جو ابجیکٹیو ہے یا ان کا یہ کہہ لیں کہ سلوگن ہے یا پھر ان کی جو الیکشن موو ہے وہ بقائی طرح سے دوہرائی ہے اور انہوں نے پھر سے بتایا ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا اور ڈونل لو نے جو ہے ان کو بچانے کے لیے یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور جنرل باجوا نے ان کے خلاف سازش کی ہے اور غداری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف مجھے اس لیے گسیتا جا رہا ہے کہ میں نے ان کی غداری کو جو ہے ایکسپوز کر دیا اور ان کو بچانے کے لیے اس وقت یہ مقدمہ میرے اوپر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اور صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ میرے کائرکنان خصوصاً عورتیں جن کو کی اسیری میں چند جو ہے وہ طاقت کے گومنڈ میں مبتلال افراد کی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید میں رکھا ہوا ہے مجھے اس بات کی تکلیف ہے وہ جیل میں بھی اپنے لیے عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل بھی یہاں پر ٹھیک ہوں آپ نے میرے حوالے سے پریشان نہیں ہونا مجھے یہ جہاں جہاں پر بھی رکھیں تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن وہاں پر بھی ان کو صرف اور صرف تکلیف اور پریشانی جو ہے وہ اپنے کارکنان اور خصوصاً جو عورتیں گرفتار ہیں ان کے حوالے سے ہے انہوں نے عدالتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ آپ براہ کرم جو ہمارے کارکنان گرفتار ہیں ان کو رہا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی وکلا کی ٹیم کو بھی تلقین کی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو تیز کریں اور جو لوگ قید ہیں ان کی رہائی کے لیے جلد سے جلد بدبست کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کے لیے بھی جو ہے وہ ایک اور پیغام چھوڑا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے حمد نہیں ہارنی آپ نے ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا ہے یہ مشکل وقت ہے اور ختم ہو کر رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم بھی پڑھ کر سنایا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو اس طرح عوام کو انہوں نے بقاعدہ طور پر ثابت قدم رہنے کا حکم بھی دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہر فورم پر اس غیر منتخف حکمران ٹولے اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا ہے اور آج پھر سے انہوں نے جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت اور اس وقت کی جو نگران حکومت ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو سپوٹران ہیں جن کو طاقتور حلقے بھی کہا جاتا ہے کمپنی بھی کہا جاتا ہے ان کو پھر سے للکارہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں اور صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ساتھ ساتھ ایک پیش گوئی بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلے گی اور تحریکی انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پلان والوں کو شکست دیں گے اور یہ لوگ جتنی مرضی داندلی کر لیں ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے تو انہوں نے بقاعدہ طور پر لندن پلان والوں کو بھی بتا دیا کہ جب بھی آپ الیکشن کروا لیں جتنا مرضی الیکشن کو ڈلے کروائیں عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلے گی اور عوام جو ہے وہ ان کو داندلی جو ہے وہ نہیں کرنے دے گی جو پری پول ریگنگ ہو رہی ہے وہ نہیں کرنے دے گی اور اپنا جو ووٹ ہے کمتی ووٹ وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریکی انصاف کو دے گی اور ان کو ہی جو ہے بہو منتخب کرے گی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پیغام کا جو اختتام ہے وہ پاکستان زنداباد کی نعرے سے کیا یہ ایک انتہائی اہم ترین پیغام ہے جس کے بعد اب اللہ عوانوں میں حلچل مچی ہوئی ہے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک کے جو معاملات ہیں وہ جلد سے جلد بہتری کی طرف آئیں اور اللہ تعالی ہم سب کا اور ہمارے اس ملک کا ہم نصر ہو پاکستان زنداباد السلام علیکم سلام علیکم